الحمدللہ حمدللہ حمدللہ ونشہد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريک لهم ونشہد ان سيدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد ابو ورسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد محمد ابا احد من رجال ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم محمد النبی وکان اللہ بكل شيء علیم صدق اللہ اللہ لازم وصدق رسول اللہ لہ نبی سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چاریارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایاہر ولیم صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندے شیشِ جلا جلدہ مکنے لگے جلوہ ریزیِ دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرِ سروران خم رہے اس سرِ تاجِ رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیران سے بنگونجتے غرہ شیکوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام شورِ تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشِ جیشِ نُسرت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود موزد سامین مہترم سٹیٹ پر جلوہ گر سعداد اکرام علماء اکرام مشایخ اعظام بزرگان دین میں صرف چند باتیں تقریریں تو ساری ہو گئیں تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہو یا 1974 کی تاریخ ختم نبوت ہو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اسلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن رات کا اتنا پہر گزر جانے کے باوجود لیاقت باگ کے اندر ان عاشقانِ مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہے تو انشاءاللہ آج پچاس سال گزرے ہیں سو سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نہ کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پیرا دیا ہے تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریدان آنے یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر سید خلیل احمد قادری پر حضرت ابو الحسنات پر علامہ شاہ احمد دورانی پر یا ہمارے کسی بھی اسلاف کے کسی بزرگ پر اس دور سے لے کر اس دور میں اگر ظلم کیا آج ان کا نام لے وہا بھی کوئی نہیں ہے آج میں شرطیہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سال بعد بھی ان کی اولادیں ان کی قبروں پر نہیں جاتی ہوں گی لیکن جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو سلام اس پر کے جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں سلام اس پر کے جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں بڑا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں وہ زندگیہ تو ان کی بھی گزر گئی اور زندگیاں وہ بھی گزار کے چلے گئے لیکن آج پچاس سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت بھی ختم نبوت کے محافظ بند کر میدان میں کھڑے تھے آپ یہ مت سمجھیں کہ آج دور مشکل ہے تب آسان ہے ایسا بالکل نہیں ہے تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہمارے بڑوں نے برداشت کی بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی عوام کے خون سے نہیں علماء کے خون سے اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھینکی جاتی رہی اور ان پر جناب غداری کے مقدمات مات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چک کیا جاتا رہا کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں تو وہ بھی حضور کے غلام تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے وہ وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل آرڈ منیسٹیٹر نے جب سامنے بلا کر کہا اس نے کہا علامہ نیازی میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ لیا ہے تم ہر تحریک کے سپا سالا رہتے ہو تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہیں تو مولانا تو پھر مولانا تھے مولانا کہنے لگے ہوئے میری بات غور سے سن یہ جو کلف ڈال کر وردی پہن کر تمہرے سامنے کھڑا ہے نا اگر نیازی تحریک پاکستان نہ چلاتا تو تم اس وقت کسی جناب ریڈی پر کھڑا ہو کر گھنڈیریاں بیچ رہا ہتا نیازی نے تحریک پاکستان چلائی ہے تو تم آج کلف پہن کر میرے سامنے بردی پہن کر کھڑا ہے تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی فانسی کا آرڈر آ گیا ہے آپ کو انقریب فانسی دی جائے گی تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا تو نیازی کو موت سے ٹراتا ہے نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے یہ ہیں ہمارے اصلاف اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے اور تاریخ کے فیصلے کی ہوئے وہ بڑے مدت تک بلکہ تاثب قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے اس کے بدلے میں ہماری جانے چلی جائیں اس کے بدلے میں ہمارا مال چلا جائیں ہمارے بچے قربان ہو جائیں سب کچھ بھی ہو جائیں پھر بھی کریں گے کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہان فیدا اور دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہان نہیں اثر سی بات ہے بڑی تقریلیں آپ نے سنی بڑے نعرے لگائیں ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج کا دن دیکھیں لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامے کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں اور بابا جی کہا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ نہیں اسلام پر مشکل وقت آیا ہسپانیا میں سفین مر تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانیں بچا کر کہیں دائیں بائیں نکل گئے کوئی مراکش نکل گیا کوئی کہیں نکل گئے کوئی دنیا میں جا کہیں ہجرت کر گئے تو بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ کالا پانے کی جیلیں آباد کی بلکہ شائی کلے کی تیخانیں آباد کیے سارا کچھ آباد کیا اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا بلکہ ایک دن میں تین تین سو علماء کو اونٹھوں کے اوپر بان کر فانسیاں دیں گئی اور سارا کچھ کہا گیا بلکہ مولانا حسرت مہانی کو ستائیس سال چکی کی جناب مشکت دی گئی جیل میں رکھا گیا پھر بھی کہا اے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں بس ہمارے اسلاف کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کسی کتنے بڑے عودے کا مالک ہو کوئی کتنے بڑے جناب منصب کا مالک ہو ہمیں اس کے منصب کا کوئی بھار نہیں اس کے عودے کا کوئی بھار نہیں اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں اس لیے کہ ہماری روایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بار گاہ خاص کا گداہوں میں اور میں پورے پاکستان میں سناتا ہوا آیا ہوں فتح باب نبوت پہ بے حد دروت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیل شہید تک اور غازی عدیل شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں لیکن آخری بات کیونکہ میں لمبی تقریر کے آج میں نے ساری سنی ہے کرتا آیا ہوں آج میں سننے کے لیے آیا تھا الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ دیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا یہ بات انشاءاللہ تاہ ہے میں سب کو سنتا آیا ہوں ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کھونے میں یہ گوشہ رہے گا اور باتیں جتنی بھی رہیں عمل جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے اور تحریک کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک تاثب قیامت قائم و دائم رہے گی اور اس تاریخ کے اندر خون جس کا ہے حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے این وقت وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گزیرتے ہوئے جب نیچے بیٹھے ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بے کوئے جانا درد سے نہیں میں مانتا بہت اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکیل کی آواز آ رہی تھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ان کے لب ہل رہے تھے اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے حضور کی ختم نبوت پر آن ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے لب ہل رہے تھے گردن جھکی ہوئی تھی اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالم